سب کے لئے آپ جی بلکل اس کے بعد آپ کی باری ہے سنہر صاحب اس کے بعد آپ کی باری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی پوائنٹ اپ پوائنٹس پر بات کرنی ہے آپ نے جی 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 اس کے پر برباد کریں پلیس شکریہ آپ جی تینکیو جی چیرمن صاحب میں نے صرف ایک موضوع پر بات کرنی ہے اور وہ ہے انسانیت جو کچھ ہوا پچھلے کچھ عرصے میں اور جس طرح سے خواتین مظلوم لوگ بے گناہ لوگ سب سے پہلے تو میں اب ہمارے شہری پاکستان کے اور وہ تمام خواتین وہ تمام بزرگ وہ تمام بچے ان سب کے لیے میں یہاں پر آواز اٹھانا چاہتا ہوں کہ جتنے بے گناہ لوگ جتنے مظلوم لوگ ہیں جو اس وقت جو جیلوں میں ہیں ان کو فل فور انصاف دیا جائے پہلی میری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ان کو فل فور انصاف دیا جائے کہ وہ اپنوں کے پاس جا سکے اور جتنے بے گناہ لوگ ہیں جو قصوروار ہیں ان پر قانون کے مطابق انصاف ہونا چاہیے ان کے ساتھ لیکن جو بے گناہ لوگ ہیں جو مظلوم لوگ ہیں ان کو فل فور رہا کیا جائے یہ پہلی ڈیمانڈ ہے اور ساتھ میں جو جس طرح سے اس قوم نے آج فروری کو انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی ہسٹری میں جس طرح سے یہ لوگ نکلے کہ ہم نے دیکھا کہ بلہ بند ہے سال آخری بات ختم نہیں آخری بات بہزائی صاحب موجہ یہ بتائیں مجھے آپ آخری بات کیوں نہیں کر رہے تھے مجھے کریں آخری بات کریں فیصل صاحب اللہ نے اللہ نے قرآن پاک میں ایک چیز اس کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اس آئیت کے ساتھ اس میں میسیج اور ایک جگہ نہیں ہے مثالے دے کہ اللہ نے بار بار قرآن مجید میں ایک چیز بولی ہے کہ جب ہم نے جب وہ انسان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بیچ دریا کے موجوں نے اسے آگ ہیرا اور وہ نصیبت میں تھا یعنی کہ ڈوبنے والا تھا اس وقت اس نے اللہ کو پکارا اور جب اللہ نے اس کو خشکی پہ لے گئے اللہ تعالی اور اس کی مصیبت سے اس کو نکال لیا تو وہ اللہ کو بھول گیا جیسے کہ پہلی دفعہ یاد ہی نہیں کیا تھا اللہ کہتے ہیں در حقیقت انسان بڑا ناشکرہ ہے آج پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم جو ہے آج پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم ناشکرے کیوں ہو چکے ہیں ہمیں اللہ نے جب سب کچھ دیا ہوا ہے ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہم اتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان چیزوں سے اور میں پھر کہوں گا کہ ہماری سب سے بڑی پوٹینچل ہماری نوجوان عبادی ہے ہم ترقی کر سکتے ہیں آگے جا سکتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور صحیح طرح سے چلے کوئی شک نہیں ہے مشکلات سے نکلے گا پاکستان اگر ہوگا اللہ پر ایمان اور انشاءاللہ ایسا ہوگا یہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے صرف ہمیں ضرورت سمر کی ہے کہ ہم اس وقت نادر نادر موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں چیرمن صاحب آخری بات کروں گا اس کے بعد میں آپ سے آپ سے اجازت چاہوں گا یہ سارے لوگ مجھے بیچ میں اگر انٹرپٹ کرتے رہیں گے تو بات نہیں چلے گی دیکھیں میں جب آخری بات کریں بات کریں جی چیرمن صاحب فکر نہ کریں چیرمن صاحب چیرمن صاحب یہ کیا طریق ہے ختم کریں خیرے خیرے خولے خولے ختم کریں فیصل صاحب پلیز پلیز آپ چیر کو مخاتم وہاں آپ ختم کریں پلیز حضرت صاحب پلیز بات کریں بات کریں بڑے افسوس کی بات ہے جی سنیدر صاحب آپ پلیز ان کو بولنے دیں پلیز بولنے دیں پلیز جس طرح سے جی آپ کی باری ہے جس طرح سے عمران خان نے اپنی پوری زندگی چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہو انہوں نے اس قوم کو مایوس نہیں کیا اسی طرح اس قوم نے بھی آٹھ فروری کو عمران خان کو مایوس نہیں کیا یہ قوم خراج تحسین کی مستحق ہے اکثر لوگ کہتے تھے اکثر لوگ کہتے تھے کہ جیسی قوم ایسے کنا نہیں انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں ان کو یہ تو وہ قوم بن گئی ہے جو ماشاءاللہ یہ ہمارے پاس بہت بڑا موقع ہے چیئرمن صاحب بہت بڑا موقع ہے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور ہم لوگوں کے منڈیٹ کی قدر کریں جن لوگوں نے جنہیں ووٹ دیا ان کی اس منڈیٹ کی قدر کریں this is the only way forward for پاکستان یقین کریں پاکستان کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں رہو سکتا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو ہم یقجہ رہیں ہم یہ ملک بڑا آگے جا سکتا ہے اور ہم انصاف کا نظام قائم کریں ظلم کا خاتمہ کریں اور ہم ایک چیز کر دیں ساتھ فیل فور انصاف کیا جائے اللہ تعالیٰ کو انصاف کرنے والے لوگ پسند ہیں اللہ تعالیٰ ایسا چیز کو پسند کرتا ہے قرآن مجید میں بار بار رہے ہیں انصاف قائم کریں یہی ایک ڈیمانڈ ہے آج آپ کا بہت بہت شکریہ شکریہ سر میں کوئیٹا کی حوالے سے بات کروں گا سر پچھلے دو دنوں سے کوئیٹا میں برہباری اور بارش ہو رہی ہے سر جو کوئیٹا کے مضافعات کے علاقے ہیں کچھ لاکھ آنوڑک نوسار سر دو دن سے اٹھالیس گیانٹے سے نہ بجلی ہے نہ گیس ہے گیس کا بھی لوڈ شیڈنگ شروع کر دیا گیا ہے جو کچھ لاکھ کی آبادی ہے وہ سات لاکھ آبادی ہے کل رات وہاں پہ آل پارٹیز میٹنگ بھی ہو رہی تھی شاید آج لوگ نیشنل آئی وے بھی بند کر دیں سر اس کو سے چار چار گیانٹے ہوتی ہیں وہ تو بند ہی بند ہے ابھی بچے بیمار ہو رہے کوئی زکام بخار والدین پریشان ہیں سر آج یہ لوگ میرے خیال سے نیشنل آئی وے جو ہے وہ بند کر رہے ہیں اور یہ اس کا نوٹسس لینا چاہیے دو دنوں سے برباری بھی ہو رہی ہے بارش بھی ہو رہی ہے اور وہاں کے جو تقریباً آدھی آبادی ہے مضافعات کی بیس لاکھ آبادی بنتی ہے خصوصاً کچھ لاغ اور انوڑک اور یہ اپنا نوصار کا جو ہے بلکل نہ بجلی ہے نہ گیس ہے سر اس کا نوٹس دینا چاہیے بجلی تو پہلے سی نہیں ہے ہم تو بلچ کے بجلی اور بل جو بیشتے ہیں گیس کے پچاس پچاس زار سے کم نہیں ہے سر اور آج بھی دوپیر کو ایک میٹنگ ہو رہی ہے آل پارٹیز جتنی پارٹیاں ہیں اور وہ با پارٹی کے مرکزی رینما کے دفتر میں ہو رہی ہے اور وہ یہ روڈ بند ہو رہے سر آج نسر الدین کاکڑ کے گھر میں ہو رہی ہے اور یہ روڈ نیشنل آئیوے بند کر دیں گے ساری پارٹیاں یہ نوٹس سیریس لے لے دو دن سے نہ گیس ہے نہ بجلی ہے سر تینکیو سر یہ آپ کا میٹر انٹیریر منسٹری میں بیج دیتا ہوں تینکیو منظور صاحب آپ نے بی سی پہ بات کرنی ہے منظور کاکڑ صاحب مائک کولیں فیصل صاحب کا تو ہم ریلی سوری میں ان کے انٹرپ کرنے پہ بھول گیا تھا میں سینیٹر سادھی عباسی کا خاص دور پہ شکریہ دا کرتا ہوں تینکیو جی کہ انہوں نے آواز اٹھائی ہے اور آپ کا بہت بہت شکریہ جی منظور کاکڑ صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ نے بی اس پہ بات کرنی ہے تینکیو مستر چیرمنٹ صاحب چیرمنٹ صاحب جیسے کہ سینیٹر نصیب اللہ بازہی صاحب نے کوئٹہ بلوچستان کے حوالے سے بات کی ہے مستر چیرمنٹ بلوچستان اور بلوچستان کی پسماندگی اور بلوچستان سے تقریباً چالیس پچاس سال سے گیس نکل رہی ہے یہاں پہ نصیب اللہ صاحب نے بات کی سینیٹر صاحب نے کہ ہنہ اڑک نوصار کچھلاک یہ تو بہت دور کی بات ہے مستر چیرمنٹ جہاں سے گیس نکل رہی ہے سوئی وہاں گیس نہیں مل رہا اور وہاں پہ لوگ لکڑی جلا کے اپنا گزارہ کر رہے ہیں تو پھر میں بلوچستان کا رونا یا پھر میں کوئٹہ کا رونا یا پھر میں ہنہ اڑک کا رونا ہو یا پھر میں نوصار کچھلاک اس طرح ایریز کے یا پشین ہو یا زیارت ہو یا کلات ہو پھر میں کیا رونا روں گیس ہے نہیں اور بل جیسے سینیٹر نسیبلا بازی صاحب نے کہا کہ ایک ایک لاکھ روپے سے اوپر کے بل بیج رہے ہیں جب آپ گیس دے ہی نہیں رہے ہو تو پھر بل بیجنے کا جب تیم آتا ہے تو سب سے پہلے گھروں کو جوئے نہ بل پہنچ جاتے ہیں یہ سمجھ سے بالاتر والی بات ہے مستر چیرمنٹ اگر ہم گرمیوں کی بات کرتے ہیں بجلی نہیں ہے سردیوں میں آ جاتے ہیں گیس نہیں ہے کیا یہ کسوی صدی یہی ہے کہ میں اپنے عوام کو تکلیف میں رکھوں کیا دنیا جو چل رہی ہے جو دنیا آگے جا رہی ہے وہ اپنے لوگوں کو اتنی تکلیف دیتے ہیں اتنی عزید دیتے ہیں